جتنی پریکٹس زیادہ کریں گے جتنا اس رول کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے کروینے پر پڑھتے ہوئے اتنی ہی غلطیاں آپ کی درست ہوتی چلے جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمدنا کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمدنا کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید آج کی ویڈیو میں ہم مدل لازم اور لین لازم کا ڈیفرنس دیکھیں گے اور ان دونوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے مدل لازم کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو میں پہلے ایک الگ سے بنا چکی ہوں اس کی مثالوں کے ساتھ لیکن اس کو ہم آج مدل لین لازم کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات کلیر کر دوں لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی سکون اصلی اور سکون آرزی اس میں میں نے شاید غلطی سے یہ منشن کر دیا تھا کہ جو مدل متصل مدل منفصل ہے اس کا جو تعلق ہے وہ مددات سے ہے اور ساتھ میں میں نے مدل لازم کو بھی منشن کیا تھا جبکہ مدل لازم کا جو تعلق ہے وہ مددات سے نہیں وہ وقف سے ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم مدل لازم اور لین لازم کو دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو ریویو دے دوں کہ مدد متصل اور مدد منفصل ان دونوں کا تعلق مددات سے ہے اور حمزہ سے ہے ہم نے پڑھا کہ مد کے دو سبب ہیں حمزہ اور سکون اور جو مدد متصل اور مدد منفصل ہے وہ مددات کی وجہ سے اس میں حمزہ جو ہے وہ علیف شکلن اور جو دوسرا حمزہ ہے چھوٹی حمزہ ہے وہ آتی ہے اور جو مدد آرز اور مدد لازم ہے اس میں وقف کا ذکر ہوتا ہے یہ دونوں کنسرنڈ ہیں وقف سے تو مدد لازم کیا ہے اور مدد لازم کیا ہے مدد لازم ہے سکون اگر حروف مددہ کے بعد حروف مددہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مدد لازم ہوگا اب سکون اصلی کیا ہے اور حروف مددہ کیا ہے ان دونوں کی ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے لیکن آپ کو یہاں پر بھی چھوٹی سی ڈسکشن بتا دیتی ہوں علف واؤ اور یا جب یہ تینوں ساکن ہوں علف سے پہلے زبر واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو تو یہاں پر ان کو ہم حروف مددہ کہیں گے جب ان سے پہلے زبر ہوگی تو وہ یہ حروف مددہ نہیں ہوں گے واؤ اور یا جب ساکن ہو ان سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین ہوں گے تو حروف مددہ کے بعد علف واؤ اور یا ان کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے سکون اصلی کیا ہوگا جو قرآن پاک میں چھوٹی سی دال کی شکل ہمیں نظر آتی ہے جزم جب کسی حرف پر وہ جزم آ جاتی ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے حرف جو شکل میں اصل میں ہمیں نظر آئے دیکھنے میں پتا چلے بغیر کسی کنفین کے یہ جزم ہے اور یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس ساکن ہے تو وہ سکون اصلی ہوگا حرف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر ہمارے پاس مدے لازم ہوگا کیسے اس کی مثال قرآن پاک کی پہلے صورت صورت فاتحہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدلل لام کے اوپر جزم میم کے اوپر بھی جزم الحمدلللہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ساکن ہے میم بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے جو ساکن حرف ہے وہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے جس طرح اللام جو ہے وہ حمزہ سے مل کر پڑھا گیا اور میم جو ہے وہ حا سے مل کر الحمدللہ یہ تھا سکون اصلی اور سکون اصلی کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو دوسری اس کی مثال ایک اور لے لیتے ہیں کہ اس میں مدے لازم کیسے ہوگا سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ دَابْتٍ میں یہ کہوں کہ یہاں پر بھی سکون اصلی آ رہا ہے یہاں پر سکون اصلی ہے اور یہ بھی مدے لازم ہے تو وہ کس طرح اس پر جو مثال ہے وہ جو علامت ہے وہ ہمارے پاس ماد کی ہے تو اس کو مدے متصل یا منفصل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے حمزہ سے تو یہاں پر حمزہ نہیں ہے علامت سے کنفیوز نہیں ہونا آپ یہ دیکھیں کہ حروف مدہ علف جو ہے وہ حروف مدہ ہے علف مدہ آ رہا ہے اس کے بعد جو با ہے داب اب یہاں پر داب پر دیکھیں با دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے داب دال کے ساتھ مل کر اور با زبر ہے اس کے اوپر تو دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے چونکہ مشددد کے بارے ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں یہاں پر آپ کو آئی بٹن میں لنک مل جائے گا اس کو نے اصلی کی ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا تو جو با ہے وہ ٹو ٹائم پڑھا جاتا ہے جو ہمارے پاس مشددد حرف ہوتا ہے ٹوائس ڈبل اس کی جو ڈبل سانڈ ہوتی ہے اب اس کو جب ہم کھول کے لکھتے ہیں ڈیٹیشٹ کر کے لکھتے ہیں اس کو دا با با اب یہاں پر ہمارے پاس پہلے جو با ہے وہ ساکن والی آئے گی جزم والی آئے گی دوسری با کے پاس زبر آ جائے گی تو جو پہلی با ہے جو چھپی ہوئی ہے تشدید کے اندر یہ بھی اصل میں ساکن ہے وہ ساکن با بھی ہماری سکونے اصلی ہی کی ایک شکل ہے تو don't get mess with it کہ آپ کو یہ علامہ سے confusion ہو کرونے پاک میں مختلف جس طرح font ہوتے ہیں اس طرح سے علامات بھی different ہوتی ہیں کسی پر مد متصل کی لگی ہوگی کسی پر مد منفصل اس صرف یہ بتانے کے لئے گی مددات کی جو ایک سبق ہے یہ مددات کی ایک term ہے یہ وہاں پر use ہو رہا ہے مد لازم تو یہاں پر جب مد کا concern نہیں ہے یہاں پر وقف سے concern ہے یہ تھا ہمارا مد لازم اس کے ایک اور مثال صورت فاتحہ سے ہی لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین رب رب بل رب بل اب دیکھیں بات دو دفعہ رہا ہے اس کی sound رب بل ایک دفعہ وہ رب کھول کے لئے کے بات جزم والا ساکن اور دوسری بات متحرک تو یہ جو دونوں بات ہیں ان میں سے پہلا جو بات آئے گا وہ ہمارے پاس مد لازم ہوگا تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا قرآن پاک میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جن پر مد لازم آئی ہے شدہ شکل میں بھی سکون اصلی جہاں پر بھی آ جائے چاہے وہ مشدد کے اندر چھپا ہوا آئے گا وہ ڈیریکٹ جزم کی صورت میں آئے آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا جتنی پریکٹس زیادہ کریں گے جتنا اس رول کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اتنی ہی غلطیاں آپ کی درست ہوتی چلے جائیں گی امید ہے کہ آپ کو مد لازم کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اب چلتے ہیں مد لین لازم کی طرف مد لین لازم کیا ہے پھر لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لین لازم ہوگا حروف لین کیا ہیں دو ہیں واو اور یا جب یہ دونوں ساکن ہو ان سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر مد لین ہوگا اس کی مقدار بھی چھے حرکت یعنی تین علف کے برابر ہے اب مد لین لازم جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت ریر یوز ہوا ہے بہت کم یوز ہونے والا قائدہ ہے تو اس کی مثالیں صرف ایک سے دو لوں گی آپ حروف مقطعات سے اس طرح سے ہمیں مقطعات کو بھی ٹچ کر لیں گے اس کی بھی انشاءاللہ ڈیٹیلڈ ویڈیو نیکس بناؤں گی تاکہ ہم اس کو پڑھنے کا بھی اندازہ ہوتا رہے کہ ہم نے حروف مقطعات کو ظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کرے تاکہ وہ آپ کی کنفیرن کلیر کی جائے یا اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے ویڈیو میں تو اس کی نشاندہ ہی کر دیا کرے تاکہ آنے والی ویڈیوز میں اس سے صحیح کر دیا جائے اب یہاں پر ہم نساء لیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو سورہ مریم کی پہلی آیت ہے حروف مقطعات ہیں کٹے ہوئے حروف میں سے یہ حرف آ رہا ہے اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے کاف پڑھا تو اگر ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو کاف لکھیں گے تو کاف کشف والی لکھی جائے گی ہاں کو لکھیں گے تو گول ہاں لیکن جب اس کو ہم کھول کے لکھیں گے ڈیٹیچ کر کے لکھیں گے پورا ورڈ بنائیں گے کاف الیف زبر کاف اب کاف الیف زبر کاف وہ فا کے لگا رہے ہیں تو کاف تو ہمارے پاس کیا ہے حرف مدہ الیف مدہ ہے الیف مدہ کے بعد فا پہ جزم ہے کاف تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا مدے لازم آگیا اب قرآن پاک میں جو حرف مقتوات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ کر یہی ہے کہ جب بھی ہم ان کو ادا کریں ہم تمام قواعے جو ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں جو ہم پریویس پڑھ چکے ہیں وہ یہاں پر بھی ایمپلیمنٹ ہوں گے ضروری نہیں کہ وہ کاف ہا یا عین سوا جو شکلن ہے وہ نظر آئے وہی ہو جو ان کے مخفف میں ہے یعنی کہ ہم نے کاف جس طرح کاف ڈریکٹ تھا لیکن اس کو کاف الف کا اور فا بنا کے لکے دیا وہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے اب کاف کے بعد ہا ہے عین ہے اب عین کو دیکھ لیتے ہیں عین لیکن کیا ہے عین یا نون اب یا سے پہلے زبر آ رہا ہے عین یا لین ہے یا لین کے بعد سواد نون ساکن ہے اب جزم والا حرف آ گیا ہے تو یہاں پر عین قاف ہا یا عین سواد اب دیکھیں سواد کے اوپر بھی کیا آ رہا ہے الف مدہ ہے اور اس کے بعد دال جزم والی ہے تو یہاں پر بھی مدے لازم ہے مدے لین لازم اور عین پہ ہو رہا ہے اب دیکھیں نون ساکن کے بعد سواد ہے عین سواد جو سواد ہے ہمارا وہ حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے یعنی کہ نون ساکن کے بعد جو سواد ہے اس کی آواز ناک میں لے کر جائیں گے تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھئے گا یہ حرف لین لازم کی مثال تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں سے سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا اگر آپ کی کوئی غلطی درست ہوئی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے کچھ سیکھا تو اس ویڈیو کو ڈیزرونگ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا صدقہ جاریہ کی نیے سے اس ویڈیو کو دیکھتے رہے اور اگرے پہنچاتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان